السلام علیکم ویورز تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انزائمز فرسٹ ایر کی بائیلوجی سے چپٹر نمبر ثری انزائمز تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ دیں کہ انزائمز کیا چیزیں انزائمز آئی سپیشل گروپ آف کیمیکلز اور گروپ آف مالیکیولز which are responsible for the speeding up chemical reactions but not use themself in chemical reactions انزائمز مالیکیولز کا ایک ایسا گروپ ہے جو کیا کرتا ہے جتنے بھی بائیلوجیکل رییکشن ہیں ان کو سپیڈ اپ کرتا ہے اور خود ان رییکشنز میں حصہ نہیں لیتا تو اس کو ویل ڈیفائن ہم آکے چل کر کرتے ہیں پہلے ہم اس کی ڈسکوری کی طرف آتے ہیں کس کو انزائم کو ڈسکور کس نے کیا تھا انزائمز ڈسکورڈ by pion and persos یدو ٹاری ترھی میں سری تو ان دو سائنس این نے انزائم کو ڈسکور کیا تھا ٹاری ترھی میں کس چیز کے اندر اس کو ڈسکور کی courage ایکس کے اندرین بیجو demander فقط جو انزائم ہے اس کو ڈسکور کیا تا فرسٹ وہ انزائم کون سا تھا ڈائی سٹیز یہ پہلا انزائم تھا جو انہوں نے ڈسکاور کیا تھا تو کسی بھی چیز کی ڈسکاوری یا کوئی بھی چیز اگر پیدا ہوتی تو اس کا اس کے بعد جو نے اس کا نام رکھا جاتا ہے تو یہاں پر اس چیز کا نام رکھا گیا ہے انزائم سے یہ تو ٹرم انزائم کس نے یوز کیا تو یہاں پر ایک سائنٹسٹ ہے ویلہیرم کونی ایٹی سیونٹی سیون میں اس نے اس انزائم کو اس چیز کو نام دیا انزائم کا صحیح ہے تو انزائم اس کا نام کیوں رکھا گیا تو یہاں آپ کا انزائم جو ہیں دو ورڈ کی کمبینیشن سے بنائے ایک ان دوسرا زائم صحیح ہے ان کا مطلب ہے انسائٹ اور زائم مینز ان ییسٹ یعنی فنجائی تو یہ کہہ رہے کہ آپ کا جو انزائم تھا فسٹ وہ فنجائی کے اندر سے ڈسکور ہوا اس لیے اس کا نام جو انزائم رکھا گیا ہے صحیح ہے تو انزائم کیا کرتے ہیں بیسیکلی یہ کیمیکل رییکشن کو سپیڈ اپ کرتے ہیں اور خود ان میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں صحیح تو کیمیکل رییکشن کے ہیں آپ کا جو لیونگ کے اندر لیونگ تنگز ہیں انیمیلز کے اندر آپ کا ریسپیریشن کامل ہے یا پیلانٹس کے اندر جو فوٹو سنگتیزز کامل ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں بائیلوجیکل رییکشن تو ان رییکشنز کو یہ کیا کرتا ہے سپیڈ اپ کرتا ہے ویسے عام طور پر یہ یہ جو رییکشنز ہوتے ہیں یہ بہت سلو ہوتے ہیں صحیح تو انزائم کی موجودگی میں یہ سپیڈ اپ ہوتے ہیں سپوز کریں یہ ایک کیمیکل رییکشن یعنی ریسپیریشن کامل ہے تو اس میں کاربو آیڈریٹ یعنی گلوکوز آکسیجن کے ساتھ جب رییکشن کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایٹی بھی بنتی ہے جو ہم بارڈی ورک کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ بنتے ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر تو وارٹر بھی بارڈی یوز کے لیے سم ہوتا ہے اور سم خارج ہوتا ہے اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کو ہم ایزا ویسٹ پروڈکٹ خارج کرتے ہیں تو یہ عام طور پر یہ جو رییکشن ہوتا ہے وہ بہت ہی سلو ہوتا ہے اور اس کو پھر آپ کا جو بائیلوجیکل کیٹالیسٹ یعنی انزائم ہے یہ اس کو سپیڈ اپ کرتا ہے سپوز کریں یہ ایک رییکشن ہے صحیح گلوکوز یا آپ کو اے پلس بی کریں صحیح تو یہ کیمیکل رییکشن نے اس کے نتیجے میں پروڈکٹ بنتا ہے اور اس سے سم ایٹی پی ملتی ہے صحیح اور اس کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ سپوز کریں کہ یہ دس گھنٹے لگا لیتا ہے بغیر انزائم کے یہ رییکشن دس گھنٹے میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو انزائم کیا کرتا ہے انزائم کی موجودگی میں یہی رییکشن آپ کا ایک سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے تو انزائم کیا کرتے ہیں کیمیکل رییکشن کے ریٹ کو سپیڈ اپ کرتے ہیں مطلب کی شوٹ ٹائم کے اندر اس کو کمپلیٹ کرواتے ہیں تو انزائم کا صرف اتنا کام ہے اور یہ خود اس رییکشن میں حصہ نہیں لیتے سے یہ رییکشن کے بعد انزائم سیم ایز ایسا ہی رہتا ہے اس کے اندر کوئی چینج نہیں آتی یہ صرف کیمیکل رییکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے اس لیے انزائم کو کہتے ہیں کہ انزائم بائیولوجیکل کیٹالسٹ ویچ سپیڈ اپ بائیو کیمیکل رییکشن ویچ آر ٹیکنگ پلیس ان اور باڈی ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی بائیولوجیکل رییکشن ہیں ان کو یہ سپیڈ اپ کرتا ہے صحیح یہ خود اس میں حصہ نہیں لیتا اور یہ ایک بائیولوجیکل کیٹالسٹ ہے ویچسے آپ نے کیٹالسچ بہت سارے پڑھی ہوں گے کیمیسٹری کے اندر لیکن یہاں پر آپ صرف بائیولوجیکل کیٹالسٹ بھی بات کریں گے تو آپ کا جو بائیلوجیکل کیٹالسٹ ہے وہ انزائم یہ تو انزائم ایک بائیولوجیکل کیٹالسٹ ہے تیور یہا پر انزائم کے لیے ایک اہر بھی ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے کہ انزائم ترم Lubayl بائیئیلوجیکل کیٹالسٹ ہے یعنی کہ ترم نکلائے ورڈ ہیٹ سے حرارت سے یعنی گرمی سے سے اور لیوائل کا مطلب ہے سینسیٹیو اب اس پورے ورڈ کا مطلب یہ ہوا کہ انزائمز آر سینسیٹیو یعنی کہ ہیٹ سینسیٹیو یہ ہیٹ زیادہ برداشت نہیں کرتے ایک لیمیٹڈ ہیٹ پر یہ کام کرتے ہیں اگر اس کا ٹمپریچر کم کیا جاتا ہے لوگ کیا جاتا ہے تب بھی یہ صحیح طرح سے اپنا فنکشن نہیں کر پاتے اگر ان کا ہیٹ انکریز کیا جاتا ہے تب بھی ہی طرح سے کام نہیں کر پاتے صحیح انزائمز آر پروٹین ان نیچر تو آپ کے جو انزائمز ہیں وہ کس سے بنیں پروٹین سے بنیں یعنی کہ یہ خود پروٹین ہے صحیح پروٹین کس سے بنیں اس کا جو بلنگ بلاک ہے امائنو ایسیڈ ہے جو ظاہر سی بات ہے انزائمز پروٹین سے بنیں تو انزائم کا جو بلنگ بلاک ہوگا وہ بھی کیا ہوگا امائنو ایسیڈ ہے یعنی اس کا جو سمپل یونٹ ہے وہ امائنو ایسیڈ ہے اب یہ آپ کا ایک انزائم ہے یہ انزائم بہت سارے امائنو ایسیڈ سے مل کر بنیں ہوئے تھے اس کا جو بلنگ بلاک ہے وہ امائنو ایسیڈ ہے اچھا یہ کیا ہوتے ہیں اسپیسیفک ان فنکشن یہ اپنے کام میں اسپیسیفک ہوتے ہیں یہ کسی دوسرے انزائم کی کام میں مداخلت نہیں کرتے وہ کس طرح جیسے کہ ہر سبسٹریٹ کا اپنا ایک انزائم ہوتا ہے صحیح جیسے کہ ہمارے باڈی کے اندر بہت سارے مالیکیولز ہیں جو کیٹالائز ہوتے ہیں مطلب ڈائیجیسٹ ہوتے ہیں صحیح جیسے کہ پروٹین ہے کاربو ایڈریٹ ہے اور آپ کے لپیڈز ہیں یہ مالیکیولز کیا ہوتے ہیں باڈی کے اندر کیٹالائز ہوتے ہیں مطلب ڈائیجیسٹ ہوتے ہیں صحیح تو ان کو ڈائیجیسٹ کون کرتا ہے انزائم کرتا ہے تو ہر مالیکیول کا اپنا اپنا انزائم ہوگا اب پروٹین کا جو مالک انزائم ہے اس کو ہم کیا کہیں گے پروٹی پروٹی ایز اور جو لپیڈ کا انزائم اس کو ہم کیا کہیں گے لپ ایز پروٹین کے انزائم اس کو ہم اسی حساب سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے صحیح اب یہ پروٹی ایز لپٹ کے اوپر کام نہیں کرے گا learning جنہیں الپیڈ کے مالیکیولز نہیں کرئے گا اور یہ لپئیز ہیں یہ پروٹین کے اوپر کام نہیں کرے گا پروٹین کا انزائم صرف پروٹین کے مالیکیول پر کام کرے گا اور لپیڈ کے مالیکیول والا انزائم صرف لپیٹ کے مالیکیول پر ہی کام کرتا ہے یہ اپنے کام میں سپیسیٹ تو یہاں پر اپنے سبسٹیٹ کو پہلے سمجھنا ہے کہ سبسٹیٹ کیا ہوتا ہے The substance on which enzyme act is called substrate یعنی کہ وہ چیز یا وہ شہد جس کے اوپر انزائم کام کرتا ہے یا جس کو انزائم کیٹالائز کرتا ہے جس کو انزائم توڑتا ہے ہم اس کو سبسٹیٹ بولتے ہیں تو انزائم پلس سبسٹیٹ انزائم کے ساتھ اگر کوئی سبسٹیٹ اٹیج ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں انزائم سبسٹیٹ کمپلیکس صحیح اب یہ سبسٹیٹ اس کے ساتھ اٹیج ہو چکا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے انزائم سبسٹیٹ کمپلیکس صحیح تو اس کے نتیجے میں انزائم اس کو کیا کرتا ہے کیمیکر ری ایکشن کے دوران اس سبسٹیٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کنوٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کو کٹالائز کرتا ہے توڑتا ہے اور اپنا جو انزائم ہوتا ہے ایسا ہی رہتا ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں آجاتی یہی آپ کا انزائم سبسٹریٹ کو توڑ کر اس کے بعد دو بارہ ریڈی ہو جاتا ہے دوسری سبسٹریٹ کو توڑنے کے لیے اسی طرح یہ ایک انزائم بار بار ایک دوسری چیزوں کو توڑتا رہتا ہے اور یہ انزائم بار بار repeat ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چینج نہیں آتی اگر اس کا temperature یا پی ایچ وغیرہ آگے پیچھے ہوتا ہے تب اس کے اندر چینج آ جاتی ہے اور ڈینیچر ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اگر اس کا جو ٹمپریچر وغیرہ نارمل رکھا جاتا ہے صحیح اس کی جو کنڈیشن اس کو جو پرا پر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے صحیح کہ اس کو کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کس بنیاد پر یہ صحیح طرح سے کام کرتا ہے تو یہاں تک ہوا آپ کا جو انزائم کا انٹروڈکشن نیکسٹ ہم پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ